ایلیکشن دوہزار چوبیس کے حوالے سے خصوصی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں سادیا غوث ناظرین آج کل دیکھا جائے سیاسی پارٹیاں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہیں ہر کوئی کیمپین بھی چلا رہا ہے جور طور کا زلسلہ بھی جاری ہے سیٹ ایجرسمنٹ بھی کی جاری ہے اور بہت جل تمام پارٹیوں کی جانب سے اپنے اپنے منشور کا اعلان بھی کر دیا جائے گا لیکن ان تمام منشور میں دیکھا جائے تو بہت بڑے بڑے وعدے اور دعوی کیے جاتے ہیں اس پر کتنا عمل ہوتا ہے اس کا ہم اس پروگرام میں جائزہ لے رہے ہیں اور آج ہم بات کریں گے حلکہ اینے 32 کی اس کے علاوہ زلہ جیکوب آباد حلکہ اینے 190 کا بھی ہم جائزہ لیں گے حلکہ اینے 32 کے حوالے سے آپ کو بتائیں حلکہ اینے 32 پشاور جیورانی حلکہ بندیوں میں یہ اینے 31 تھا جہاں کی کل آبادی 8,65,000 سے زائد ہے اس کے حوالے سے مزید بتائیں تو اس حلکے میں ریجسٹرڈ مرد اور خواتین ووٹرز کی تعداد 3,90,000 سے بھی زائد ہے حلکہ 3 صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر مشتمل ہے اس حلکے کا زیادہ تر علاقہ اندرونے شہر کے گنجان آباد علاقوں پر محید ہے یہاں گزشتہ انتخابات میں پی ٹی آئی کے شوکت علی جو میمبر تھے قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے اور حلکے کے مسائل کیا ہیں اور ایم این اے صاحب نے ان کے حل کے لیے کتنا کام کیا اور الیکشن جیتنے کے بعد کتنا وقت عوام میں گزارا یہ بھی ہم بات کریں گے شہاب الدین نے اب ایک رپورٹ تیار کیا اس حلکے کے حوالے سے کیا مسائل تھے کتنے حل ہوئے اور کتنے ترقیاتی کام یہاں پر ابھی تک التوا کا شکار ہے پہلے آپ کو دکھا دیں اس وقت میں پشاور کے حلقہ این اے اکتیس میں موجود ہو نئی حلقہ بندی کے بعد اب یہ حلقہ این اے بتیس بن چکا ہے دو ہزار اٹارہ کے عام انتخابات میں یہاں سے پی ٹی آئی کے شوکت علی ایم این اے منتخب ہوئے تھے جو اب پی ٹی آئی پی کا حصہ بن چکے ہیں جبکہ دوسرے نمبر پر عوامی نیشنل پارٹی کے غلام احمد بلور رہے تھے اس حلقے میں گنج بلبہار شاہین مسلم ٹاؤن لاہوری گیٹ اشنگری سمیت پشاور شیر کے اہم علاقے شامل ہیں دو ہزار اٹارہ میں جب شوکت علی ایم این اے منتخب ہوئے تو انہوں نے اب تک اس حلقے کے لیے اور عوام کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہمارا جو ایم این اے صاحب ہے نا شوکت علی صاحب ابھی تک تو جب سے الیکشن جیتا ہے ابھی تک تو کوئی دکھائی نہیں دیا انہوں نے اپنے فنڈنگ اور اپنے ٹھیکوں کی خاطر ان گیس کے پرانے پائپوں کو بوسیدہ کو کہتے ہیں ہم نکالتے ہیں جس سے انہوں نے نئے پائپ ڈالیا اور ان کے سائز بڑے ڈال دی ہیں اہل کا مسئلہ ہے ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے صفائی کا مسئلہ ہے ایسے ایم اے منتخب کرے ایسے ایم پی اے منتخب کرے جو بہت ہی عوام کے مسائل سے بہت ہی واقع ہوئے ہیں یہاں پہ نئے ٹرانسامر لگاؤں گا یہاں پہ جو اینا میں نئے تار لگاؤں گا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں آپ پیچھے ان گھلیوں میں دیکھیں وہی پرانے تار جو تیس سالوں سے جو چالیس سالوں سے وہی تار لگی ہوئے ہیں ایک مرتبہ بھی وہ آ کر انہوں نے ہم سے پوچھا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے اس کا دفتر معلوم ہو اس کا جگہ معلوم ہو زشتہ ان کا جو ایمینیتہ شوکتلی سے یہ گلے شکوے کرتے نظر آ رہے ہیں اور ان کا یہی الزام ہے کہ انہوں نے الیکشن کے دوران جو وعدے کیے تھے وہ ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا ریپورٹ آپ نے ملائزہ کی اور آپ نے اس میں جائزہ لیا ہوگا جو صورتحال ہمارے سامنے ہیں جتنے فنڈ سے وہ بھی مکمل طریقے سے استعمال نہیں کیے جا سکے اور اس کو دیکھتے ہوئے جتنے بھی لوگ مہاں پر موجود تھے ان کے بھی مسائل اس طریقے سے حل نہیں ہوئے جیسا کہ ہمیشہ سے دعوے کیے جاتے ہیں کیا صورتحال آن گراؤن تھی یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے نمائندے پشاور سے کامران علی جبکہ دین آیا ڈپارٹمنٹ پشاور یونیورسٹی پروفیسر حسین شہید بھی ہمیں جوائن کریں گے پہلے کامران آپ کی جانے باتیں ہیں کیا صورتحال آپ نے دیکھی ہے اس حلقے میں حلقہ بتیس پشاور میں آپ نے کیا دیکھا وہاں پر کیا مسائل ہیں جو اب تک حل نہیں ہو سکے اور سب سے زیادہ جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں ان کا جھکاؤ کس طرف ہے بتائیے گا مسائل جس طرح شہریوں نے بھی بتائی یا کہ اگر بڑے بڑے مسائل کی میں بات کروں تو یقیناً لوڈ شیڈنگ وہ گیس کی وہ بجلی کی وہ تو سب کا مسئلہ بن چکا ہے لیکن چونکہ یہ پشاور شہر ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پشاور کا ایک دل ہے کیونکہ جتنے بھی شہری علاقے ہیں اسی حلقے میں آتے ہیں اس حلقے میں زیادہ تر شہری علاقے آتے ہیں تو یہاں پر انفرائی سٹرکچر کیتنا ہے اور کتنا مزید پچھلے چار سالوں میں ڈیویل اپ ہوا ہے انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤ تو یہاں کے شہری سمیں دو در روز قبل ہے وہ بات چیت کر رہا تھا اور انہوں نے مجھے بتائی کہ شوکت علی جتین کا ایمینے جو تھا انہوں نے دو کام کیے ہیں اور وہ کام کیا ہے ایک سرکی میں ایڈنٹیفیکیشن سیمبل کے طور پر ایک موٹر سائیکل انہوں نے کہا کے لگایا ہے اور ایک جو نمکمنڈی چو کے وہاں پر ایک گوڑا لگایا ہے اس کے علاوہ ان کا یہی کہنا تھا کہ جو مطائلے گلی محلوں کا بننا تھا اسی طرح سٹریٹ لائٹ کا مسئلہ ہے پانی صاف پینے کا پانی کا انتہائی سنگین مسئلہ ہے شہری علاقوں میں کیونکہ بلکل بلکل سیوریج سسٹم کا بھی اور اگر ہم اس طرح یہ بات کریں شہری علاقوں کے تو جب بارش ہوتی یہ پانی آ کے کڑا ہو جاتا ہے اور گنٹو گنٹو کڑا رہتا ہے تو اسی طرح ساف پینے کا پانی یہ وہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے کامران مزید بھی بات کریں گے اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے دین آیا ڈپارٹمنٹ نے پروفیسر صاحب بھوش ہوتے آپ کے وقت کے لیے جاننا یہ چاہیں گے سوریتحال کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں پولنگ آنے والی ہوتی ہے یا الیکشن آنے والے ہوتے ہیں ووٹنگ کے لیے تمام لوگ پہنچتے ہیں علاقوں میں اپنے حلقوں میں اور ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں لیکن اس ٹائم پر جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ پورے نہیں کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد اگلے پانچ سال کے لیے بلکل غائب ہو جاتے ہیں کیا وجہ ہے ایک تو یہ فنڈز جاری کیے گئے یہاں پر تو یہ بھی ایشو ہے کہ فنڈز جاری کیے گئے لیکن پوری طریقے سے استعمال ہی نہیں کیے گئے کیا لگتا ہے آپ کو کہاں پر خرابی ہے سسٹم میں دیکھیں آپ نے ایک انتہائی بنیادی اور بڑا ہی واضح سوال کیا ہے در حقیقت جتنے بھی ممبرز نیشنل اسمبلی ہیں پروینشنل اسمبلی ہیں آئینی لحاظ سے ایسا کوئی بھی دیولپمنٹ فنڈ ان کو دینا نہیں چاہیے یہ میں آئینی لحاظ سے خانونی لحاظ سے کہہ رہا ہوں یہ سارا پیسہ جو لگنا ہوتا ہے دیکھیں یہ دیولپمنٹ پراجرٹس کیا ہوتی ہیں جلیے پکی کرنی ہے ٹرافک کر سنبھالنا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے ریپیئر کرنا چیزوں کو باجائیت تجاوزات کو دور کرنا یہ ایم این ای پر انتیہ کا کام سرے سے ہے ہی نہیں یہ تیسرا ٹیئر آف جیموکرسی جسے کہتے ہیں جمہوریت کا تیسرا ٹیئر جسے ہم لوکل بڑیز کہتے ہیں یہ سارا ان کا کام ہے یہ ان کو پیسے دینے تھے ہوا یہ کہ پچھلے دس سالوں میں یہ تحریک انساء کیا پر حکومت رہی لیکن وہ لوکل بڑیز کو پیسے نہ دے سکے اس وجہ سے وہ سارا پیسہ جو ہے وہ ایم این اے اور ایم پیس کو دیا گیا جو کہ ان کے پاسرہ کہیں پر اٹکا ٹکا لگ گیا اور کہیں پر جو ہے وہ ویسے ہی رہ گیا ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم پی اے اور ایم اے تک پیسہ پہنچتا ہے لیکن وہ آگے ڈیلیور نہیں کرتے اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون ہے جو روک کے بیٹھا ہے اور کیوں آگے نہیں ڈیلیور کر رہا باقی ہم اگر لوکل بوڈیز کو دکھا جائے تو ان کی جانب سے بھی کیوں اس پر پریشر نہیں دیا جاتا کہ ان کو پنس جاری کے جائیں تاکہ وہ عوام کے لیے کام کر سکے لیکن سمینے جس طرح سے بتایا کہ اس کا تو طریقہ کار تو کوئی اس کا ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ صوبائی ساملی میں بیٹھے ہوئے صوبائی قانون سازی کریں اور مرکز میں بیٹھے ہوئے مرکزی ساملی میں سازی کریں اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جو کہ ہمارے قانون آئین میں موجود ہے وہ یہ کہ جو لوکل بارڈیز ہیں آپ اس ان کو پیسے دیں گے لیکن یہاں پر ایشو یہ ہے کہ سب سے پہلے صوبائی ساملی کے ممبران وہ سب سے پہلی دیوار بن جاتے کہ لوکل بارڈیز کو الیکشن کرائی نہیں اور اگر کرائیں تو وہ ان کو پیسے نہیں دیتے اس کی وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ووٹ لے کر آئیں تو جتنی ترقیاتی کام ہے اگر ہمارے ذریعے نہیں ہوں گے تو ہماری عوام ہمیں کیسے وہ منتخب کرے گی تو ابھی پاکستان کو ایک سٹرکچرل اوبرالنگ کی ضرورت ہے جس کے مطابق جس کا جتنا دائرے کار ہے وہ اسی میں رہے وہ کسی صورت میں اس سے تجاوز نہ کرے جس سے پروپیسر صاحب آپ نے کہا کہ اگر سٹرکچر دیکھا جائے تو سسٹم وہیں خراب نظر آتا ہے کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ایم ٹی اے یا ایم این اے جب موجود ہوتے ہیں ہلکوں میں اور تقریریں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر گلیاں بھی بنوا دیں گے بجلی کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا سفرش کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا ارے آپ کیسے کر دیں گے جب آپ کے پاس آئینی طور پر اس کا اختیار ہی نہیں ہے ملکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے موہ کو یہ پیسہ کیسے لگ گیا پاکستان کے بننے کے بعد جب بھی کوئی اسمبلی آئی تو انہوں نے یہی کام کیا خاص طور سے انیس سو جو چوراسی کی جو اسمبلی جو جنرل زیاوالحط نے جو لائے تھا اور وہ غیر جماعتی دنیا دو پر الیکشن ہوئے تھے اس میں تو انہوں نے خاص طور سے یہ پیسہ اعتماد کیا ایمین ایز اور ایمپی ایز کو دینے شروع کیا یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس کا کوئی ریکارڈ ہے تو میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ اسم چوراسی سے یہ سلسلہ شروع ہوا یہ خلط کا چوراسی سے شروع ہوا صحیح صحیح دین آئی ایر ڈپارٹمنٹ پشاور یونیورسٹی پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر بہت شکریہ دوسری جانب کامران علی نے بھی ہمیں جوائنگ کیا تھا اور وہ اسی طریقے سے جو صورتحال تھی وہاں کی بہت آ رہے تھے انہوں نے کہا کہ جتنے بھی مجروم کے تو ہیں لیکن کوئی مسئلہ اب تک حل نہیں ہو سکا ہے بتائے یہ جاتا ہے کہ جتنا بھی انپرائی سٹرکچر ہے اس کو ٹھیک کر دیا جائے گا وہی وعد میں یہی باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ وعدے یہ ہیں اور دعوے یہ ہیں لیکن ان پر عمل درامت ذرا بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہم نے بات کی حلقہ اینے بتیس کے حوالے سے کہ وہاں پر کیا گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں اس کے علاوہ زلہ جیکب آباد کے حلقہ اینے ایک سو نوے بھی ہمارے سامنے ہیں ہم اس پر بھی مزید بات کریں گے لیکن یالیں گے بریک ہمارے ساتھ رہی ہے ہم بات کریں گے پروگرام کے حصے میں زلہ جیکب آباد کے حلقہ اینے ایک سو نوے کی عوام نے گزشتہ عام انتخابات میں کس کو وہاں پر ووٹ دیا اور ترخیاتی کاموں کی مد میں اربوں روپے جاری ہوئے مگر زلے میں پانچ سالوں میں کتنا ترخیاتی منصوبوں پر کام ہوا ہے اسی پر رپورٹ تیار کی ہے اباس مستوئینے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں جیکب آباد زلے بھر میں سیاسی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں جیکب آباد کے حلقے اینے ایک سو نوے پر سٹوٹل ووٹرز کی تعداد نو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار جو ہے وہ بتائی گئی ہے دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی اس نشست پر پاکستان تحریک انصاف کے امیندوار محمد میاں سمرو بیانوے ہزار دو سو کے قریب ووٹ لے کر پاکستان پپلز پارٹی کے امیندوار اجاز حسین خان جکھرانی کو شکست دی تھی محمد میاں سمرو پی ٹی آئے کے دور حکومت میں وفا کی وزیر بھی رہے اس نے اپنے حلقے کے لیے اپنے ووٹرز کے لیے تعلیم صحت اور دیگر شعبوں میں عوام کی فلاہ و بیبوت کے لیے کیا اقدامات اٹھائے اس نے عوام کی کیا خدمت کی آج ہم جکب آباد کی عوام سے معلوم کریں گے ان ووٹرز کو معلوم کریں گے جنہوں نے اپنے نمائندگان کو ووٹ دے کر کامیاب کرایا اب وہ کس کو ووٹ دیں گے آئیے یہاں پر شہریوں سے بات کریں گے کہ ان کا مزید کیا کہنا ہے سرکار نے جکب آباد کے اندر پرانا مینسپل سکول ہے ہائی سکول وہی حمیدیہ ہائی سکول وہی گورنمنٹ ہائی سکول یا ایک دو کو جو اپگریڈ کہی گے بھائی نئی بلڈنگیں آپ نے کیوں نہیں دیئے کہ دونوں پارٹیوں نے عوام کی کوئی خدمت نہیں کیے اگر کوئی یہ کہہ کہ ہم نے خدمت کیے میں آپ کے چینل کے توسط سے ان کو دعوت دیتا ہوں موزید سیاستدان کو میں ان کے ساتھ چلوں گا آپ کو لے چلیں میڈیا کو لے چلیں اور ہمیں لے کر دکھائیں کہ بھائی ہم نے جو ہے یہ سنکے بنائی ہیں ہم نے یہ نئے سکول تعمیر کروائے جو پانچ سال گزرے ہوئے ہیں ایم پی اے ہو جائے میں نے ہو اگر یہ کام کرتے ہیں ہمارے جیک آباد کی بدکسمتی ہے انہوں نے وانٹ لیے انہوں نے بھٹو کے نام پہ وانٹ لیے بھٹو کا ماشاءاللہ نام اچھا ہے وہ لیتے ہیں بھٹو کے نام پہ کرپٹے زرداری مافیا انہوں نے پورے صندوق کو ایسے بنا دیا کھندرات کی حالت ہے آپ دیکھ رہے ہو جیک آباد شہر ہے یہاں پر جمعیت علماء اسلام کے ظلے صدرین ڈاکٹر ایجی انساری ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے حقیقت با یہ ہے کہ جیک آباد گناہ گناہ مسائل سے بھرا پڑا ہے جو ہمارے جیک آباد سے منتخف نمائندے ہوئے انہوں نے جیک آباد کے لیے پھلکل کام نہیں کیا نہ روزگار دیا نہ ہیلت کی فیسلٹی دی نہ ایجوکیشن کے مسائل حل کی یہ بڑی ظلم کی بات ہے جیک آباد کی عوام اور یہاں کے سیاسی سماجی رہنماؤں کا یہی کہنا تھا کہ گزشتہ پانچ سالوں میں یہاں کے منتخب نمائندگان نے عوام کی فلاو بیبوت کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے ضرورت اس بات کی ہے کہ آئندہ انتخابات میں عوام کو تعصب و نسل پرستی سے بالا تر ہو کر کسی ایسے نمائندے کو ووٹ دینا چاہیے جو کہ عوام کی بھلائی کے لیے کام کرے کیمرا ٹیم کے ساتھ عباس مستوئی آج نیوز جیک آباد حلقہ اینے ایف سو نوے جیک آباد کی صورتحال آپ نے دیکھی اس رپورٹ میں کہ لوگوں کی کیا مسائل ہیں پچھلے پانچ سالوں میں کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا گیا ہے سیورش کے مسائل بھی جھوکے تو ہیں اور اس کے علاوہ جو بجلی پانی کے مسئلے ہیں وہ بھی ویسے کے ویسے ہیں اب آئندہ آنے والی حکومت سے لوگ کیا امید رکھتے ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے غلام عباس نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے اس کے علاوہ سینئر صحافی محیش کمار بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیکن پہلے غلام عباس آپ سے جاننا چاہیں گے یہاں کے لوگ اب آئندہ آنے والی حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں پر تو ابھی نہیں حکومت تو ابھی بنی نہیں دورہ اٹھارہ میں جب پیٹی آئے کے مومن کے ساتھ تو آوام نے تبدیل آٹھ کو موٹ جا ماری ایک سریعت میں اس کو دورہ اٹھارہ میں کامیاب کرائیا لیکن کوئی تبدیلی بھی یہاں پر دیشن میں نہیں آرہی کوئی تبدیلی بھی یہاں پر کرپشن ہے جو اسکیمیں ہیں وہ جو ہے چربو روپے جو ہے کرپشن ہو گئے لیکن کوئی یہاں پر کام نہیں ہوگا مہارا جو ہے وزید سندھ نگرہ سندھ میں ایک خصوصی انکوائیزی تیم مقرر کی جو اربر میں جا وہ کہاں پر خرچ ہوئے تو انکوائی جو تیم مقرر ہوئی تھی غلام عباس مطلب آپ کا یہ ہی کہنا ہے کہ وہاں پر جو پی ٹی آئے کے نمائندے آئے ان کی جانب سے بھی کوئی خاص کام نہیں کیا گیا لوگوں کی پریشانی ویسی کی ویسی ہے سینئر صاحبی مہیش کمار صاحب نے ابھی ہمیں جوائن کر لیا مہیش صاحب بہت شکری آپ کے وقت کے لیے کیا سمجھتے ہیں آپ سندھ میں پیپلز پارٹی کی پندرہ سالہ کارکردگی سے عوام کتنے مطمئن ہیں پیپلز پارٹی کا جو مہدوار جو کمباد ہے وہ ہے اجاز اکرانی صاحب وہ اگلی الیکشن میں آمد بیان صاحب سے جو پی ٹی آئے کی طرف سے تھے وہ پی ٹی آئے کی حمایت حاصل تھیں وہ اس دس ہزار وقت سے ہار گئے گے ابھی وہ میرے خیال میں ایک آزاد ہمیں دوار کے طور پر الیکشن لڑیں گے اور وہ پابلہ اس سے پہلے دو ہزار تیرہ میں جاکرانی صاحب جاکرانی پیپلز پارٹی کی ٹکیٹ لگی چکے ہیں یہ فرق آٹھ دس ہزار کا ہر مرد با رہتا ہے دیکھیں تین تیسرا مرد صاحب چار رکنی جماعتی تیحات سے پیپلز پارٹی پر کیا پرک پڑا سکتا ہے سن میں چار جمعیتی اتاد بنائے سن کے لیے اس کا اثر پڑے گا اس میں جی ڈی ای بھی ہے اس میں کون پرک پارٹیا بھی شامل ہے اس میں مولانا فضل رامل کی پارٹیا ہے اس کا لیچرلی اثر پڑے گا ایسے ہلکے جہاں دو سے دس ہزار کے پرک سے سن پرک پارٹی کیتی ہے اگر یہ سارے لوگ مل گئے تو مقابلہ ٹف ہو گا خلامہ بس آپ سے جاننا چاہیں گے بتائے یہ جا رہا ہے کہ لاسٹ انتخابات یعنی کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات دیکھے جائیں تو اس میں پی ٹی آئی نے بھاری اکثریت سے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو شکست دی تھی تو اس کا کوئی خاص پرک پڑا اور اب جھکاؤں کس طرف ہے اس کا کوئی خاص پرک جو ہے نہیں پڑا جسے لیے جو اب دوسری پارٹی جوائن کرنے کے لیے وہ مطروف ہیں کوشش میں لگے پڑے ہیں جہاں سے جو اے میں نے منتخب ہوئے تھے محمد میاں سکروں تو اس نے عوام کی کوئی خاص خدمت نہیں کی پیٹی آئی کی حکومت میں رہ کر تو اب وہ بھی کوشش میں ہیں کہ وہ ابھی نون لیگ جوائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا جوائے میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو عوام کے ساتھ جو ہے وہی ظلم ہے عوام تو آج بھی اسی مصیبت میں ہے کوئی ترکیہ تھی اس کی انجام پر مکمل نہیں ہوئی کوئی کام نہیں ہوا ٹھیک ٹھیک گناموں بس ہمارے سازوئی کا میرے صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے آئندہ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کا سن میں کیا مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی نے روٹ بنائی ہے شہرائے بنائی ہے اور مختلف جو ان کے بلدیاتی ادارے تھے انہوں نے کام نہیں کیا ان میں صرف لوگوں کو تنکھوائیں دی گلی کچھ نہیں بنایا گئے سٹیڈ لائٹ نہیں بنی اس کا بھی اس میں فرق دے گا محسطہ پیپلز پارٹی کے موجودہ امیدواروں سے عام ووٹرز کا اعتماد بحال ہو پائے گا راہ سوال پیپلز پارٹی کے امیندوار سے کی کارکرتی سے تو اس مرتباتوں پیپلز پارٹی کے موجودہ امیندوار دو ہزار اکھارہ میں نہیں تھا دو ہزار اکھارہ میں جو جیتا تھا وہ ہمارد میاں صورت تھے اس لیے وہی پچھلے باری صورت تار پر خلا رہا ہے صوبہ اسمبلی میں جو تھا وہ پارٹی کے موجودہ اکرانی صاحب جیل کے مشیر میک پیر جیل کے مشیر تھے تو مطلب وجہ جو نظر آ رہا ہے اس میں اس سے حلقے میں مقابلہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ کلام ابباس بھی موجود تھے سینئر صحافی مہیش کمار نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا وہ تمام صورتحال جو پچھلے ہم پروگرامز میں ڈسکس کر چکے ہیں حلقوں کی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر موجود جو عوام ہیں وہ بہت بیوز نظر آتے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں جن نمائندوں نے یہاں پر اکثریت حاصل کی تھی یا پھر فتح یاب ہوئے تھے انہوں نے اس طریقے سے کام نہیں کیا جیسے کی کیا جانا چاہیتا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے حلقے کو لے کر اجازت دیجئے اللہ حافظ